موسیقی خواتین وزرات پروجیکٹ بریف سمجھ لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ کیسے دیکھنا ہے کہ اگر امپلائر کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہے نہیں ویریفائیڈ اس نے پریویسکی کو پروجیکٹ پوسٹ کیا ہے نہیں کیا ایک پرٹیکل پروجیکٹ پہ کتنی بیڈز آ چکی ہیں یہاں تک بھی سمجھ لگی جناب پروجیکٹ بجٹ کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ لگیا اب ہم بات کرتے ہیں ایکچول ہینڈز آن بیڈنگ کی اور میں سائنڈ اینڈ ہوں ان ما ایکاؤنٹ اب سائن ان ہونے کے بعد میں بیڈنگ کروں گا آپ کے سامنے اور ایک ایک پوائنٹ وہ جو سات پوائنٹ آپ کو میں بتا کے گیا ہوں جو میں نے ریکویسٹ کی تھی پریویسلی کہ اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے یا اس کو لکھ کے اپنے ڈیسک پہ رکھ لیجئے اور جب بھی بیڈنگ کریں ان سات ایلیمنٹس ان سات کیز کو دیکھیں گے امید ہے اتنا رگارڈ تو اپنے استاد کا رکھی لیا ہوگا اچھا ایک اور بات ان ویڈیوز کو دیکھنا ہے اس لیے امپورنٹ ہے کہ ایک ویڈیو کا ایلیمنٹ کیونکہ میں ساتوں ایلیمنٹس کو ون ون ڈسکس کروں گا دوسری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو یو ہاف تو بی فوکسڈ ہے دس ایز ہارٹ آف فریلینسنگ آئی ریپیٹ یہ فریلینسنگ کا مین کور ہے جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جناب بگننگ آف پروجیکٹ میں کیا ہوتا ہے میں ایکٹیو لی ایک پروجیکٹ دیکھوں گا اور اس پہ بیڈ کرنا ہے سٹارٹ کر رہا ہوں اور ایک ایک چیز ایک ایک کی کو ایک ایک ایلیمنٹ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا آئیے سکرین پہ دوستو آپ میرے ایک اکاؤنٹ کے اندر آپ اوپر دیکھ رہے ہو سائنن ہوا ہوں ایک پی ایم بی بھی آگیا ہے کسی نے میسیج بھیجا گا کیا زیادہ کام ہر وقت ہوتا رہتا ہے ٹیم بھی کام کر رہی ہے جناب میں ایک پروجیکٹ کو ڈسکس کروں گا اور اس پروجیکٹ میں بیڈ کروں گا ایکٹیو لی بیڈ ریال ٹائم اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ایک پروجیکٹ میں نے ایک مثال میں نے ایک ایک پروجیکٹ بریف کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کو سب کچھ وہ نظر آ رہا ہے کہ اس ایمپلائر کو جناب کوٹ کارڈ چاہیے ہیں فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ میں جب بیڈ کروں گا جب مجھے سمجھ لگی کہ جناب ان کا بجٹ ٹو ففٹی ہے یا منتھلی ہے یا اوورال پروجیکٹ بجٹ ہے ان کو جناب کوٹ کارڈ چاہیے ہیں میں ان کے پروجیکٹ پر بیڈ کرنے جا رہا ہوں اور پہلی بات کہ جناب بیگننگ آف ریسپونس اپلائی کا بٹن ہے جناب کچھ فری لانس مارکٹ پلیسز کہتی ہیں بیڈ کچھ کہتی ہیں بیڈ ہیر دس ون سےز گرو ڈاٹ کام سےز اپلائی سو ام گنے کلک کن اپلائی بٹن اور آپ کو دکھاؤں گا کہ بیڈنگ ایکچیلی ہوتی کیسے ہے دوستو یہ بیڈنگ کا مین جو ہے وہ پلیٹ فورم ہے بیڈنگ بیسٹ آن یعنی کہ پیسے کیسے چاہیے ہیں ریکرنگ پیمٹس چاہیے ہیں ٹاس چاہیے ہیں پلیس ہولڈر بیڈ چاہیے یا فکس پرائیس پر مائل سٹون ہے باقی دو کو چھوڑ دیجئے اٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اٹینشن لینے کی نہیں ہوتی دینے کی ہوتی ہے تو جناب یا تو فکس پائیس رکھ لیجئے یا پلیس ہولڈر بیڈ پلیس ہولڈر بیڈ کیا ہوتی ہے پلیس ہولڈر بیڈ ہوتی ہے کہ آپ شور نہیں ہیں امپلائر کا بجٹ کیا ہے اور جب آپ شور نہیں ہیں کہ امپلائر کا بجٹ کیا ہے تو آپ پلیس ہولڈر بیڈ پہ کلک کر دیجئے میں نے بھی کلک کر دیا یہاں پہ پرائیس سے ازاد ہو چکے فکر نہیں کرنی ہم آگے بہت ریال ٹائم بیڈنگ کریں گے اس پہ ہم فکس بجٹ بھی دیں گے اور وہ ٹائم لائن بھی ڈسکس کریں گے پت اب یہاں پہ ہم کرنے جا رہے ہیں جناب بیڈ بیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات بیگنگ آف دے پروجیکٹ میں امپلائر کا نام نیچے لکھا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں میری سکرین پہ رینی رینی نام ہے اس بندے کا جناب میں رینی صاحب کو بیگنگ آف دے پروجیکٹ میں کیا کروں گا گوڈ مورننگ کیا ہوا ہے ہنسنہ کی شروع ہو گیا ارے گوڈ مورننگ بھی تو ہوگی نا رینی کی آج نہیں ہوگی تو کل ہو جائے گی کل نہیں ہوگی تو پرس ہوگی یار ایسے تو ججمنٹل تو نہیں ہونے چاہیے نا انسان کو ارے دیکھئے پروفیشنلی دیس اے رانگ اپروچ پٹ اس سے زیادہ غلط بات آپ نے شاید غور نہیں کی گوڈ مورننگ تو چلو گزارا ویسے تو ہو ہی نہیں سکتا پٹ گزارا ہو جائے گا بہت جو نہیں چلے گا وہ مورننگ کے سپیلنگ دیکھو اب اگر گوڈ مورننگ میں نے لکھا اور وہ بھی غلط سپیلنگ میں تو امپلائر نے یوں کٹا مارنا ہے میری بیٹ پہ اور اگلی بیٹ کو دیکھنا شروع کر دے گا ویرائز اپروپیئیٹ بیگننگ is the tone which sets up for the rest of the bid بھئی اگر start ہی غلط ہے تو آپ کی rest of the bid نے کیا مارکہ مار لینا اس مورننگ مورننگ کو چھوڑیے آپ کو کیا پتا کہ مورننگ ہے کہ ایوننگ ہے کہ آفٹر نون ہے صحیحی طریقے سے لکھئے گریٹنگز رنی پوما بات ختم اگلی بات ہی کوئی نہیں اب بیگننگ آف دا پروجیکٹ کی tone set ہوگی اب ضروری نہیں کہ اگر حشام نے گریٹنگز بولا تو آپ لوگ بھی دے مار ساڑھے چار کاپی پیس کر کے گریٹنگز ہی لکھتے رہیں بھائی ہیلو لکھ لیجئے ریسپیکٹفل رنی یہ بھی چل جائے گا ہائی رنی یہ بھی چل جائے گا اور گریٹنگز رنی چونکہ ایک رینڈم تھوٹ آئی تو میں نے لکھتی میں جنرلی ہیلو ہائی سب لکھتا ہوتا ہوں جنرلی رسپونس کبھی بھی پرسند نہیں آتا کسی کو but what matters the most is beginning of the project has to be spot on it has to be respectful جب آپ خطو کتاب لکھتے تو آپ لکھتے ہیں اسلام علیکم اتنی بات تو لکھتے ہیں اس کے بعد اپنا مدہ بیان کرتے ہیں انٹرڈکشن کرتے ہیں so that is how beginning of project should be موسیقی موسیقی موسیقی